السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ جو نیو ورڈ میننگ ہوں گے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے نیچہ آپ دیکھ لیجئے گا وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ عَرَفَا يَعْرِفُ کے معنی پہچاننا اور لوگ پہچانتے تھے اَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ بے شک بُت پتھر ہیں وَكَانُ يَعْرِفُونَ أَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَمْتِقُ اور وہ سب جانتے تھے کَانُ يَعْرِفُونَ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے وہ سب جانتے تھے اَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَمْتِقُ بے شک پتھر تو سن سکتا ہے وَلَا تَمْتِقُ اور نہ ہی بول سکتا ہے نَتَقَ يَمْتِقُ کے معنی بولنا سمع یا اسمعوں کے معنی سننا نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے وَكَانُ يَعْرِفُونَ أَنَّ الْصَنَمَ الْأَكْبَرَ أَيْضًا حَجَرٌ اور وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے بے شک بڑا بُد السنم الْأَكْبَرَ جو سب سے بڑا بُد ہے اَيْضًا اَيْضًا کے معنی آتے ہیں بھی اَيْضًا حَجَرٌ بڑا بُد بھی پتھر ہے وَأَنَّ الْصَنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ یہ راہ پر پیش ہے یہ یہاں پر مستیک ہے اور بے شک سب سے بڑا بُد لَا يَقْدِرُ وہ قادر نہیں ہے اَيْضًا شِيَا قَدَرَ يَقْدِرُ کے معنی قدرت رکھنا قادر ہونا وہ قدرت نہیں رکھتا اَيْضًا شِيَا کہ وہ چلے مَشَا يَمْشِي کے معنی چلنا وَأَنَّ الْصَنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ اَنْ يَقْسِرَ الْأَصْنَامَ اور بے شک سب سے بڑا بُد لَا يَقْدِرُ وہ قدرت نہیں رکھتا اَيْاكْسِرَ الْأَصْنَامَ کہ وہ توڑے بُدھوں کو فَقَالُوا لِعِبْرَاهِيمَ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اَنْتَ تَعْلَمُوا اَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَمْتِقُوا کہ تم جانتے ہو اَنْتَ تَعْلَمُوا عَلِمَ يَعْلَمُوا جَانًا تم جانتے ہو کہ بے شک بُدھ لا تَمْتِقُوا نہیں بولتے ہیں قَالَ اِبْرَاهِيمُ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَقَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ یہاں پر جو ہے پوئنٹ پکڑ لیا حضرت ابراہیم نے تو کہا فَمَنَتُو قَيْفَمَنَتْ كَيْسَ تو کیسے تم سب عبادت کرتے ہو بُدھوں کی وَإِنَّهَا اور بے شک وہ یعنی بُدھ لا تَزُرُّ ذرَّ ذُرُّ نُقْصَان پہنچانا اور بے شک وہ بُدھ نہ نُقْصَان دیتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ اور نہ نَفَع دیتے ہیں وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ سَأَلَا يَسْأَلُ کے معنی مانگنا اور کیسے تم سب مانگتے ہو بُدھوں سے وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لا تَنْتِقُ نہ تو بولتے ہیں وَلَا تَسْمَعُ اور نہ ہی سنتے ہیں اَلَا تَفْهَمُونَ شَيْئًا فَهِمَا يَفَبُّو کیا تم کچھ نہیں سمجھتے ہو اللہ کے معنی نہیں کیا تم نہیں سمجھتے کچھ بھی اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے تمہیں ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے عقل یا عقلو کے معنی آتے ہیں سمجھنا کیا تم نہیں سمجھتے وَسَكَتَ النَّاسُ اور لوگ خاموش ہو گئے سَكَتَا کے معنی خاموش ہونا وَخَجِلُ اور وہ شرم اندہ ہو گئے خَجِلَ یَخْجَلُ شرم اندہ ہونا اور وہ شرم اندہ ہو گئے تو یہ ہمارا پانچوار لیسن پورا ہوا